ایک صبح جب ہوای ٹریور کے سٹوڈیو آئے تو اس نے اپنے دوست کو ایک شاندار ایک بیکاری کے شاندار بڑے جسامت کے تصویر کو آخری اختتام دیتی ہوئے پایا یعنی حتم کرتی ہوئے پایا بیکاری بزات خود سٹوڈیو کے ایک گوشے میں ایک کونے میں ایک طرف ایک عبر ہوئے پلیٹ فارم پر کڑا ہوا تھا وہ ایک پرشکن وزنڈ پرشکن جس کے چہرے پر بہت زیادہ جوریہ اگئے ہوئے چہرہ بہت زیادہ عمر کی وجہ سے بڑاپی کی وجہ سے اس کا چہرہ مرجایا ہوا ہوں ایک پرشکن آدمی تھا جس کا چہرہ ایک جوریہ سے بڑا ہوا چرمی کاغذ کی طرح تھا پارچمنٹ چرمی کاغذ پارچمنٹ ویسے یہ جو چملہ ہوتا ہے بکری کا یا گائے کا جو ہم قربانی کرتے ہیں اسے جو باقی چملہ رہ جاتا ہے ہم اسے پیروخ کرتے ہیں جب وہ چملہ خوشک ہو جاتا ہے تو وہ اس میں ایک قسم کی رنگ کاغذ پر جاتے ہیں ایک قسم کی جوریہ پر جاتے ہیں اس میں تو اس وقت اس چملے کو ہم پارچمنٹ کہتے ہیں اس لیے یہاں اسی طرح سے ملکے گئے ہیں ایک جوریہ سے بڑا ہوا چرمی کاغذ کی طرح تھا اور اس کا چہرہ درناک تاثرہ سے بڑا ہوا تھا اور اس شور یوں نے ایک برون کی کاغذ کی بڑا ہوا تھا اس کے کندوں پر ایک کردرا بوری رنگ کا چگا پڑا ہوا تھا اور تیرز اور ٹیٹر سارا پٹا ہوا تھا اور ہستا خال تھا اس کے بھاری جو تھے پیون لگی ہوئے تھے اور مرمت شدہ تھے اور ایک ہاتھ اس نے ایک بدنما رف ایک بدنما ایک بدشکل ایک کردری چڑی پر رکھی ہوئی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے خیرات کیلئے اپنے ہستہ خال ٹوپی پکڑے ہوئی تھی ویسپڑ ہوائے نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کتنا شاندار موڈل ہے اس نے دوسرے ہاتھ ملاتی ہوئے کہا ایک شاندار موڈل میں ضرور مجھے سوچنا چاہیے اس طرح کی بکاری جیسا یہ ہے ہر روز نہیں ملا کرتے پور آل چھپ بچارہ غریب سیڈ ہوائے ہوائے نے کہا ہاو میزریبل ہی لکس کتنا غریب ہستہ خال وہ دکھائی دیتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم پینٹر کیلئے اس کا چہرہ ایک اس کی قسمت کھونی چاہیے سرٹنلی ریپلیڈ ٹریور ٹریور نے کہا یقینا یو ڈانٹ وانٹ ایک بگر ٹو لکھ ایپی ڈو یو تم ایک بکاری کو خوش نہیں دیکھتے ڈو یو کیا تم دیکھتے ہو ہاو میزرز ای مورڈل